ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے سوال یہ ہے کہ حالت روزے میں اگر ناخون کٹے جائیں یا بال کٹے جائیں تو اس کا کٹنے سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یا سر میں تھیل ڈال کر اگر کوئی شخص ہویا جائے تو دیکھیں روزے کے اندر بال ناخون یا سر میں تھیل وغیرے لگانا ساری چیزیں جائز ہیں اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ روایتوں کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے کہ یعنی آدمی کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے تو یہاں اس سے عوام الناس مراد یہ لیتی ہے کہ ہر چیز کا روزہ ہے لہذا ناخون نہیں کٹے جائیں گے سر سے لے کر بال سے لے کر اور پاؤں تکہ ہر جسم روزے دار کی جو ہے وہ پارٹ اس کے تصویح کرتے ہیں اور سوتا بھی ہے تو تصویح کرتے ہیں اور وہ سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے تو یہاں مراد اس سے عوام یہ لیتی ہے کہ بال نہیں کٹ سکتے کہ روزہ ہے اور ناخون نہیں کٹ سکتے اور اصل میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کے ہر چیز کا روزہ ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی ہر چیز کو گناہ سے پاک رکھنا ہے جس طرح آپ روزے میں گناہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پہ اب جیسے کہا جائے کہ آپ کا روزہ ہے تو مطلب آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی بھی یعنی آپ کے شر سے بندہ محفوظ رہنا چاہیے آپ کے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کہا جائے کہ اگر زبان کا روزہ ہے تو یہاں اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اپنی زبان کو جھوٹ غیبت چکلی اور روزے کے اندر خلاف شہرہ کام سے روک کے رکھیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسم کے ہر چیز کا روزہ ہے مطلب ہر چیز کو گناہ سے روکنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہر چیز کا روزہ ہے سر کے بال سے لے کر ناخون کے پاؤں تک جسم کا روزہ ہے تو آپ ناخون نہیں کٹ سکتے بلکہ اگر رمضان شروع ہونے سے کسی نے ایک مہینہ پہلے ناخون نہیں کٹے تھے اب یہ داخل رمضان ہوا اور اس کو چالیس ماہ دن لگ گیا تو ایسی صورت میں ناخون کا کٹنا یہ واجب ہے کہ یہ اگلے دن آنے سے پہلے یا چلت سے اس کو ناخون کو کٹے اب چاہیں اس کا روزہ ہو یا نہ ہو البتہ اگر کوئی حالت روزہ میں اگر ہر جمعہ کی نماز کے بعد بھی ناخون کٹنا چاہے ہر ہفتے یا روز بھی ویسے تو روزے سے ناخون بڑھتے بھی نہیں ہے لیکن ہفتے میں کٹنا جائے تو روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح سر میں تیل ڈالنے سے یا سر میں مالش کروانے سے تیل کی یا تیل ڈال کر سو جانے سے بھی روزے کے صورت میں کوئی روزے میں کا رات پیدا نہیں ہوتی کوئی اس میں روزے میں فرق نہیں آتا بال کٹوانے کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ شام کو کٹواتے ہیں روزہ کھلنے کے بعد کے بالوں کا بھی روزہ ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ حالت ہے روزے میں اگر بال کٹوالیے جائیں گے تو بھی اس کے اندر کوئی روزے میں فرق پڑے گا اس سے کوئی روزے کے اندر فرق پڑنے والا نہیں ہے باقی رمضان اور روزے کے سوالہ تبھی چالو رہیں گے اگر یہ ویڈیو رمضان کے اندر دیکھی جا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر روزے کے تعلق سے ایک الگ سے فولڈر ہے اس میں سارے سوال جاؤں روزے کے تعلق سے ہیں رمضان کے تعلق سے آپ پہلے اس کو دیکھ لیں ممکن ہے کہ آپ جو چیز کمنٹ میں پوچھنے والے ہوں وہ ویڈیو پہلے سے موجود ہو اگر بالفرض آپ کو وہاں بھی وہ ویڈیو موجود نہیں ملتی تو آپ پھر کمنٹ کریں اور اگر یہ ویڈیو رمضان کے علاوہ دیکھی جا رہی ہے تو پھر ابھی روزے کے روزے کے بارے میں ڈالی جائیں گی تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ آ جائے اگر آپ کا سوال آخری روزے تک پہلے روزے تک بھی نہیں آتا تو اس کے بعد آپ سوال کیجئے ورنہ ہمارا سلسلہ بھی یہی چال ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رمضان آنے تک جو اتنی بھی غلط فہمیاں اور سوالات ہیں ہم ان سب کو ون بائی ون آپ کو رمضان سے پہلے ہی پہنچانے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ویڈیو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ جائے اور وہ فوراں پوچھ لے اور اس کی ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آنے والی ہو لہذا آپ کو چاہیے کہ ابھی سبر رکھیں رمضان آنے تک انتظار کریں کیا پتہ آپ کی غلط فہمی یا مسئلے کی بھی ریکارڈنگ کر دی جائے اور وہ آپ کو سوال پوچھنے سے پہلے آپ تک پہنچا دیا جائے اس لیے پلی لسٹ کے اندر روزے کے فولڈر کے اندر آپ ایک مرتبہ دیکھنا نہ بولیں باقی رمضان اور روزے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ چالو رہے گا اگلا سوال روزے کے حالے پتھر میں حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا